بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کارپوریٹ پولیٹکس کارپوریٹ پولیٹکس جسے اکثر لوگ ایک کارپوریٹ سکھ مائنڈڈنس کا نام بھی دیتے ہیں یعنی اس کو کارپوریٹ بیماری سمجھتے ہیں جس کے لیے ان لوگوں کے ہاں اپنے کچھ دلائل موجود ہیں یعنی اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اچھے کاموں کو پیش نہیں کیا جاتا ان کے اچھے کاموں کو چھپا کر ان کے وہ چھوٹے چھوٹے سے غلطیوں کو آگے سامنے لاکر ان کو ان کے کاموں میں اور بھی کمزور کرایا جاتا ہے یہ کارپوریٹ پولیٹکس اکثر لیڈرشپ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں یہ کروس فانکشنل بھی ہوتے ہیں یعنی پیر گروپس ہوتے ہیں مینجر ٹو مینجر ایکی ڈپارٹمنٹ میں مختلف مینجرز ہیں مثلا اگر میں بڑے ارگنیزیشن کی بات کرنے تو سیلز ڈپارٹمنٹ میں ڈسٹیبیشن اکاؤنٹ ہوتا ہے ریٹیل سپورٹ ہوتا ہے ادھر کارپوریٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹس کی بھی ایشوز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیویجنز یا بڑے ڈپارٹمنٹ مثلا سیلز کے آئی ٹی کے ساتھ اگر ٹیلی کام کے بزنس کو دیکھ لیں ادھر ٹیلی کام کا سیلزمن ادھر سرویس بیچ رہا ہے اور آئی ٹی کی طرف سے اس کو سرویسز نہیں مل رہے ہیں تو ان چیزوں میں ہمیشہ لوگ جو ہے ہمیشہ ایمپلوئیز یا ہمیشہ سٹاف کارپوریٹ ایمپلوئیز اکثر اوقات یہ فیل کرتے ہیں کہ میں نے ساتھ پولیٹکس کیلہ جا رہا ہے اب یہ پولیٹکس ان چیزوں کے پیچھے اپنے کچھ وجوہات ہیں اب یہ کارپوریٹ پولیٹکس ایک کارپوریٹ بیماری ہونے کے علاوہ یہ ایک کارپوریٹ نیڈ بھی ہیں اب اس کو جسٹفائی کرنے کے لیے اگر میں آپ کو کارپوریٹ ایمپلوئیز کے دو قسموں کے بارے میں بتا دوں تو انشاءاللہ آپ مجھ سے متفق ہوں گے اگر ہم کارپوریٹ ایمپلوئیز کے دو میجر اقصان کو ڈیوائیڈ کر لیں تو ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ارگنائزیشنل اوبجیکٹیوز کے لیے کام کرتے ہیں اور دوسرے قسم کے لوگ وہ پرسنل اوبجیکٹیوز کے لیے کام کرتے ہیں اب اس کو اور بھی واضح کرنے کے لیے دوسرے قسم کو اٹھاتے ہیں یعنی جو لوگ پرسنل اوبجیکٹیوز کے لیے کام کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نیگیٹیو پولیٹکس یا اس کے وہ بیماری والے حالت میں ہوتے ہیں اب جو لوگ ارگنائزیشنز میں اپنے پرسنل اوبجیکٹیوز کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کو بھی اگر ہم تھوڑا سا اور ڈکڈپ کر لیں تو یہ لوگ پوزیٹیو اٹیٹیوڈ رکھنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ نیگیٹیو اٹیٹیوڈ رکھنے والے لوگ ہیں یعنی ایک ارگنائزیشن کے لیے کام کرنے کے لیے اسی ارگنائزیشن کے اوبجیکٹیوز کے لیے کام کرنا ہی پوزیٹیوٹی ہے اب اگر ہم اپنے مذہبی اقدار کو یا اپنے انسانی اقدار کو سامنے رکھ لیں تو یہ ضروری ہے کہ ارگنائزیشنل اوبجیکٹیوز کے لیے کام کیا جائیں جو لوگ organizational objectives کو چھوڑ کر اپنے personal objectives پر کام کرتے ہیں تو یہ لوگ negative ہیں اس کے علاوہ جو لوگ اپنے personal objectives کے لئے کام کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ ان لوگوں کے ساتھ politics کہلتے ہیں جن سے ان کو خطرہ ہوتا ہے یا یہ خود خطرہ احساس کرتے ہیں کہ یہ شاید میرے personal objectives کے لئے barriers ہیں اب یہ لوگ politics کیوں کہلتے ہیں اب اس کے علاوہ bosses بھی politics کہلتے ہیں تو جو لوگ بھی negative politics کے جس میں ان کے اپنے personal بقاصت ہوں تو ان لوگوں میں تین مزید اور بیماریاں یا تینوں میں سے کم از کم ایک بیماری ضرور ہوگی یا تو یہ لوگ selfish ہیں یا یہ لوگ jealous ہیں اور یا ان لوگوں میں lack of skills ہیں they are lacking their skills اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک manager ہو اور آپ کا senior manager یا آپ کا general manager اس کے skills آپ سے اچھے نہیں ہیں he will play with you politics ایسے negative لوگ بھی اپنے position کو برقرار رکھنے کے لئے they will not let you to be recognized in front of top management یا senior management تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے performance کو چھپا کر ان کے negative چیزوں کو سامنے لاتے ہیں اور ان کے اچھے کاموں کا اگر میں تو ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے نو اچھے کام کیے ہیں اور ایک غلط کام کیا ہو ایک mistake ہو گیا ہو تو نو کو چھپا کر ایک mistake کو سامنے لاتے ہیں اب دوسرے قسم کے لوگ جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ corporate politics ایک need be ہیں تو پہلے قسم کے لوگوں کو سامنے لے کر آتے ہیں جو لوگ organizational objectives کے لئے کام کرتے ہیں اکثر ان لوگوں کے ساتھ جب politics کیلا جاتا ہے so they also have their counter response to that politics یہ لوگ بھی وہ کیلتے ہیں لیکن they are playing it for the sake of organizational objectives اب یہ لوگ کیوں مجبور ہو جاتے ہیں یا تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کا team perform نہیں کر رہا ہوتا ہے تو organizational objectives کے لئے they have to play some tactics جس کو آگے team politics سمجھتا ہے تو اب ایک team کے لئے جس کے ساتھ کہلا جاتا ہے اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ میرا boss organizational objectives کے لئے کر رہا ہے یا اپنے personal objectives کے لئے کر رہا ہے اگر تو وہ یہ کام organizational objectives کے لئے کر رہا ہے then you are not safe to play with him اور اگر اس کے personal objectives ہو پھر اس کے لئے تو میں کہتا ہوں میرا experience ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمیشہ win haq کا ہوگا جو لوگ haq پر ہوں گے تو اس کے لئے تو politics کرنے سے پہلے ہمیشہ ایک تو غلط نہیں کرنا ایک تو غلط politics اپنے team کے ساتھ یا اپنے دوسرے staff دوسرے members دوسرے colleagues کے ساتھ politics کرنا یہ تو ویسے بھی negativity ہیں اور اس کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ جو آدمی جس کا توجہ دوسرے لوگوں کی کاموں پر ہوتا ہے تو اس کی توجہ اپنے کام سے ضرور ہٹے گی he will not be able to concentrate to focus on his own work تو politics کرنے کے بجائے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ کا focus آپ کے اپنے کام میں ہو آپ جو پہلے قسم کے لوگ ہیں ان کے تین وجوہات کیا ہے کہ یہ بھی politics کرتے ہیں نمبر ایک پر they have to defend themselves کیونے self ضروری ہوتا ہے نمبر ٹو they have to defend organizational objectives نمبر تری they have to correct the wrong people اس کے لئے بھی ہوتا ہے ان اس کے سٹاف میں ان کے ٹیم میں اگر کوئی ان کے ایکٹیویٹیز کا آدھی ہو تو smart people they will not allow you to play with them لیکن کامیابی کس چیز میں ہے how to avoid انشاءاللہ علیہ ویڈیو کلپ میں ایک شورٹ پریزنٹیشن میں انشاءاللہ علیہ ویڈیو میں آپ کو سمجھا دوں گا تو اس کے لئے کیا خاص ٹیکنیکس ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کارپورٹ پولیٹکس کے اگنس سیکیور کرا دیتے ہیں اگر آپ اس کو کمنٹ میں شیئر کر دیں دوسری ویورز کے نالج کے لئے میرے نالج کے لئے جس سے امید کیا جا سکتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ویزٹ کر کے کچھ ویڈیوز دیکھ لیں اگر آپ کو ویڈیوز پسند آگئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو کلپ میں تب تک کیلئے اجازت مانگتا ہوں اللہ حافظ السلام علیکم